مارکٹ نے تاریخ کی نئی بلندیوں کو چھولیا کاروبار کے دوران مارکٹ نے ستتر ہزار کی نفسیاتی حد پاروٹ کر لی ہنڈرڈ انڈیکس میں سات سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دو سو جوانف انٹر بینک میں ڈالر بھی نو پیسے سستا ہو گیا قیمت فروغ دو سو اٹھتر روپے پچاس پیسے ہو گئے وزیراعظم شہباز شریف کا آج قوم سے خیطاب کا امکان وفاقی بجٹ اور حکومت کی سو دن کی کارکرد کی برعتماد ملیں گے وزیراعظم دورہ چین سے متعلق بھی بات کریں گے پنجواب کے بعد سندھ حکومت آج ٹیکس پری بجٹ پیش کرے گی وزیراعظم مراد علی شاہ 33 ارب روپے کا بجٹ پیش کریں گے سرکاری ملاصمین کی تنخاہیں 15 فیصد بڑھائی جانے کا امکان ترقیاتی بجٹ 964 ارب روپے ہوگا پانچ ہزار نئی پوسٹیں تخلیق کی جائیں گی تعلیم پر چار سو ارب روپے خرچ ہوں گے صحت کے لیے 255 ارب روپے رکھے گئے ہیں تین سو یونٹ تک پیشلی موقع کی تجویز عمل درامت کرانے پر زورت کیا جائے گا کراچی میں بجٹ پیش ہونے سے پہلے ہی دودھ مہنگا ہو گیا فی لیٹر قیمت میں 20 روپے کا اصافہ نئی سرکاری قیمت 220 روپے مقرر نوٹیفیکشن جاری اسوسییشنز کے نمائندوں نے کمیشنر کو یقین دلایا کہ دودھ ہر قسم کی ملاور سے پاک ہوگا نون پائلرز کے گرد گھیرہ تانگ یورپی ممالک کے سفر پر پابندی آئے حکومتی ذرائع کے مطابق نون پائلرز نیشنل ٹیکس نمبر کے با خیر لندن پیریس اور تھائی لینڈ نہیں جا سکیں گے صرف عمرہ اور حج پر جانے کی جازت ہوگی پوسٹ بجٹ کانفرنس میں مزیر خزانہ سخت سوالات کے گھیرے میں آگے اس صحافی نے پوچھا اپنے اخراجات پر ایک پیسے کا کٹ نہیں لگایا اور لوگوں پر بوچ ٹال رہے ہیں آپ باتیں کرتے ہیں لیکن سسٹم ٹھیک ہی نہیں کرنا چاہتے اپنے اخراجات کم نہیں کرنا چاہتے صرف لوگوں پر ٹیکس لگا رہے ہیں محمد اورنگزیب نے کہا آپ نے عمومی طور پر درست بات کی ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم عمل درامت کی طرف لے کر جا رہے ہیں ہم بڑی چیزیں کر رہے ہیں جو آپ اوگلے دو سے تین مہینے میں دیکھیں گے پنجاب حکومت کا ایک سو یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو سارپین کے لیے موف سولر پینلز کے فراہمی کا اعلان اپنی چاہت اپنا گھر سکیم کے لیے دس عرب روپے مختیس کیوبیل سولر پروگرام کے لیے نو عرب روپے کے پونٹس کی تجویز پانچ لاکھ کسانوں کے لیے پچتر عرب روپے کے بلا سود کرزے بجٹ تجاویز کا حصہ بجٹ میں وزیراعلا پنجاب لیک ٹاپ سکیم کے لیے دس عرب روپے رکھے گئے صوبہ بھر میں سڑکوں کی مرامت کے لیے ایک خرب پینٹس عرب روپے کے پونٹس مختیس چیف منسٹر کرین ٹریکٹر پروگرام کے لیے تیس عرب روپے رکھے گئے ہیں ناراس مولانا کو منانے کی کوششیں وزیر داخلہ محسن نکوی بھی مولانا فضل رحمان کی رہائش کا پہنچ گئی خیریہ دریافت کی کہا مولانا فضل رحمان سے پچیس سالہ تعلق اور عزت و احترام والا رشتہ ہے گزشتہ روز وزیراعاسم شہباز شریف نے بھی مولانا فضل رحمان سے ملاقات کی تھی عدت نکاح کیس میں پیش رفت سیشن جج افضل مزوکہ کا دس روز میں فیصلہ کرنے کا اندیا دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں جل سمات کے لیے مقرر کرنے اور سزا معتلی کی درخواستوں پر سمات عثمان ریاض کول ایڈوکیٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ عدالت میں پیش کر دیا جج افضل مزوکہ نے کہا زندہ رہا تو دس روز میں فیصلہ کروں گا دوسری پارٹی پیش نہ بھی ہوئی تب بھی فیصلہ کریں گے سیشن کورٹ کی خبرمانکہ اور وکیل کو 21 جون کو پیش ہونے کی ہدایت کہا پیش نہ ہونے کی صورت میں ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کر دیا جائے گا فریقین کنوٹے سمات 21 جون تک ملتوی پرویز لاہی اردیگر ملزمان پر آج بھی فرد جرم آئید نہ ہو سکی انٹی کرپشن لاہور کی عدالت میں مبہجنہ غیر قرونی بھرتیوں کا کیس پرویز لاہی کی آج حاصلی معفی کی درخواست منصور عدالت نے آئندہ سمات پر ملزمان کو فرد جرم آئید کرنے کے لیے طلب کر لیا سمات 27 جون تک ملتوی 9 مئی مقاتمات میں گرفتار سنم جاوید کی انصدا دے تحشد کر دیا عدالت گجراوالا پیشوی عدالت نے مزید گیرانوسہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا ایک سن نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی سماعت آج اڈیالا جویل میں ہوگی احتساب عدالت کے جج محمد علی بڑائج کیس کی سماعت کریں گے بانیو پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کمرہ عدالت میں پیش ہوں گی مجموعی طور پر تیس گواہوں کے بیان کلم بند کیے جا چکے فرائر احمد فرہاد کی درخواست زمانت منظور ازاد کشمیر ہائی کوٹ کی دو لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت آرڈر کچھ ہی دیر میں جاری ہونے کا امکان احمد فرہاد کی رہائی آج ہی متبکہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں شہری خواجہ رشید کی بازیابی کا کیس عدالت کی سیکیٹری دفاع اور سیکیٹری داخلہ کو اداروں سے معلومات لے کر ریپور جمع کرانے کی ہدایت راولپنڈی پولس نے لاپتہ خواجہ رشید کے پھائی کی متیت میں مقدمہ ترش کر لیا کسی ایک پیشے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون نہیں ہونا چاہیے ابھی جج پیسلہ محفوظ کرتا ہے تو باہر جا کر کہا جاتا ہے کہ جج محتصب ہے جس جس ام جترفیق کے حد تک ایزد کیس کالاتم قرار دینے کے کیس میں ریمارکس وفاقی حکومت، حکومت پنجاب اور دیگر فریقین کو نوٹس قانون موطل کرنے کے لیے دائر حکم امتنائی کی درخواست پر جواب تلق عدالت نے کہا اگر قانون کا فریم ہی غلط ہے تو قانون کیسے رہ سکتا ہے بیس دن بعد بیسے ہی قانون بننا تھا تو اتنی امرجنسی کیا تھی کہ قائم مقام گورڈن نے دستخط کر دیئے پنجاب میں دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں بند کرنے کا حکوم لاہور ہائی کورٹ میں سموک اور ماہولیاتی علوت کی تدارو کیس کی ساما تعدالت نے کہا سرویس روٹس پر تاہر کلر لگائے جائیں دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کریں جب تک وہ ٹھیک نہ ہوں سڑک پر نہ آنے دیں تمام سوسائٹیز میں وارٹر میٹر لگائے جائیں عید و لازہ میں صرف تین روز باقی موشی منیاں جانوروں سے بھر گئیں شدید گرمی کے باعث حریدار کام جانوروں کی قیمتیں بھی آسمانوں پر شہریوں کا قربانی کا جانور مہنگی ہونے کا شکوا ملک بھر میں سورج آگبر سائے کا پنجاب سیند ویلوچستان میں سورج کا پارہ ہائی مہجدارو جاکباباد اور سبی گرم ترین شہر درجہ رہت چوالیس جگری تک جانے کی پیش گوئی دادو اور ملتان میں پارہ تینٹالیس جگری تک جانے کی طبقوں لاہور اور فیصل آباد میں گرمی کی شدت بیالیس جگری تک محسوس کی جائے گی بھاولپوری تالیس کوئٹہ میں پارہ بتیس رہے گا کراج میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچھولی چاری درجہ رہت اکتیس شدت سینٹس محسوس کی جائے گی